بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کنیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم اے ایس ایف کا بیچ ٹو والوں کا ٹھیک ہے بیچ وان والوں کا میں نے کمپلیٹ پیپر جو ہے وہ اپنی چینل پر اپلوڈ کر دیا آپ لوگ ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اب بیچ ٹو والوں کا کمپلیٹ پیپر انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اپلوڈ کریں گے تو یہ بیچ ٹو والوں کا پیپر ہے تو اس میں جو دس امسکیوز ہیں یہ مطالعہ پاکستان کے دس امسکیوز اردو کے ہیں اور اس کے بعد جو بہت زیادہ پورا پیپر ہم ون بی ون میں اپنے پاس لکھے ہوئے تو سب سے پہلے ان کو ڈسکاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آخر میں پارٹ ٹری کو اردو اور پارٹ فور مطالعہ پاکستڈی کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دوسرا پارٹ دیکھ لیتے ہیں تو کمپلیٹ پیپر ہے انشاءاللہ کمپلیٹ پیپر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی و اس کے لئے آپ تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے مارے پاس کوسٹن نومر ون ہے لکھنو پیکت نائنٹین سکسٹین مہر بیٹوین تو لکھنو کا جو انیس سو سوڑہ میں لکھننو پیکٹ ہوا تھا وہ کن کن کے درمیان ہوتا تھا تو یہ کانگرس ان مسلم لیگ کے درمیان ہوتا تھا ٹھیک ہے مسلم لیگ اور اس کے بعد آل انڈیا کانگرس نیشنل کانگرس ٹھیک ہے ان کے درمیان یہ پیکٹ ہوا تھا اس کے بعد نیکسڈ مارے پاس کوسٹن ہے خالی جگہ اس نا کون سی جو ہے وہ افیشل لینگویج نہیں ہے تو ان میں چلی نن آف دیز جنہی تمام جو لینگویج ہیں وہ بولی جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس کا اپشن نمبر ڈی اس دا کریکٹ انسر تھا اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے ایشین ہیڈکوارٹر لوکیٹڈ ان تو ایشیا کے جو ہیڈکوارٹر ہیں وہ کہاں پر دکھائی دیتے ہیں تو وہ ٹوکیو میں دکھائی دیتے ہیں تو اپشن نمبر آئی تنک بھی تھا تو ٹوکیو is the correct answer in this question اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے جی time opposite meaning تو time تائم تھا ای تینک تو opposite meaning تو اس میں لگتا تھا none of these اس کے جو باقی جو تمام question تھے اس کے correct answer تھے اس لیے اس کا answer تھا option نمبر ڈی is the correct answer تھا none of these اس میں لگتا تھا اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے تو scan opposite meaning تو اس کے second تھا یا اس طرح کوئی word تھا ای تینک تو اس کے opposite meaning کیا تھی تو اس کا بھی opposite میننگ جو تھے باقی بنتے تھے اس وجہ سے اس کو اپشن نمبر ڈی کریکٹ انسر کہا گیا تھا نان آف دیز تو اس کے بعد نیکس کوسٹن تھا پاکستان نان پرمنٹ ممبر آف یو اے نو سیکیورٹی کونسل تو پاکستان جو سات مرتبہ نان پرمنٹ ممبر آف سیکیورٹی کونسل رہے جکا ہے اس کا کریکٹ انسر تھا سات ٹائم اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے اے ایس ایف رائز انڈر اے ایس ایف ایکٹ تو اے ایس ایف جو ہے وہ انڈر نائیٹی سیونٹی فائف ایکٹ کے تیٹ رائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نائیٹین سیونٹی فائف اس کا جو ہے کریکٹ انسر تھا آپشن نمبر سی اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے what was the first written constitution of the world تو مسا کے مدینہ جو سب سے پہلے جو constitution تھا ورڈ کا تو کریکٹ انسر تھا مسا کے مدینہ اس کے بعد نیکس کوسٹن تھا جی موٹروے ایم ٹو ایس بیٹوین ویچ ٹو آف تا فالونگ سیٹیز تو موٹروے کن دو سیٹیز کے ترمیان تھا تو یہ لاہور تو اسلامباد موٹروے تھا ٹھیک ہے تو یہ والا آپشن اس میں کریکٹ انسر تھا لاہور تو اسلامباد اس کے بعد نیکس کوسٹن تھا جی ڈا اول ڈیسٹ ریٹن کنسٹیوشن آف گورنمنٹ ان افیکٹ ان وچ کنٹری تو اول ڈیسٹ ریٹن کنسٹیوشن آف گورنمنٹ افیکٹ ان وچ کنٹری تو یہ یو ایسے میں تھا ٹھیک ہے ڈیسٹ کنسٹیوشن آف گورنمنٹ تو اس میں ابھی تک وہی چل رہا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے what is the range آف اتف فور تو اتف فور جو میزائل تھا اس کی رینج کیا ہے اس کی رینج پوچھی گئی تھی اس کی جو رینج تھی تو اس کی رینج سات سو کلومیٹر اس کی رینج تھی تو یہ والا اس میں جو سات سو کلومیٹر والا انسر کوریکٹ انسر تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے نیڈل واز انوینشن یا انوینٹڈ بائی ویچ پروفٹ تو حضرت ادریس الاسلام نے اس کو ایجارت کیا تھا نیڈل کو تو موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے یہ اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی what is the length of the silk highway road in پاکستان تو سلک ہائیوے کی جو length ہے پاکستان میں وہ کیا ہے وہ 887 کلومیٹر اس کی length ہے ٹھیک ہے تو سلک ہائیوے کی اس کے بعد نیکس کو ہمارے پاس question ہے battle of ohad took place in which history تو یہ کل والی جو paper تھا اس میں آیا تھا battle of غضر بدرت آئی تھے اس کے بارے پوچھا گیا تھا تو آج کی paper میں تھا battle of ohad sorry battle of ohad آج کی paper میں تھا تو یہ تین ہجری کو battle of ohad پیش آیا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی first chief justice of پاکستان تو سر عبد الرشید جو ہیں first chief justice of پاکستان تھے اس کے بعد نیکس اگلا question تھا وہ یہ تھا capital of tajikstan تو tajikstan کا capital کون سا ہے وہ tajikstan ہے capital capital جو ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن تھا who was first president of پاکستان تو پاکستان کے first president کون تھے تو سکندر میزہ جو پاکستان کے first president تھے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے who is current president of world being تو عالمی بنگ کا اس وقت جو current president ہے وہ کون ہے تو ان کا نام ہے ڈیوٹ مالپاس تو اس میں یہ والا option correct answer تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے when did the second world war started تو دوسری جنگی عظیم کب شروع ہوئی تو دوسری جنگی عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1944 میں ختم ہوگی تھی تو کل والے جو پیپر تھا اس میں یہ کوسٹن آئے ہو تھا the when was the first world war started تو وہ 1914 سے لے کر 1918 تک تھی ٹھیک ہے آج والی پیپر میں اسی طرح اسی طرح سیمبل کوسٹن آئے ہو تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن تھا when did the second world war story ہو گئے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے which prophet of اللہ given special title خلیل اللہ تو اللہ تعالیٰ کی کون سے اسے پیغمبر تھے جن کو special جو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا تو یہ حضرت عبراہی مہد السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی who is the current president of Brazil تو بریزیل کا کرن پریزیڈنٹ کون ہے سنورو ٹھیک ہے بلو سنورو جیر بلو سنورو is the current president of Brazil انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں 15 کوسٹن جو آپ لوگوں کے پیپر کے تھے وہ کمپلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اگر آپ لوگ اس سے پہلے والا جو بیچ 2 والے بیچ 1 والوں کا پیپر تھا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر اپلوڈ ہے تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چینل کے اندر جا کرسکتے ہیں نیکس کوسٹن نمبر 21 the cost price of 42 بریکٹس فین is equal to the selling price of 28 بریکٹس فین what is the profit percentage تو پرافٹ کی پرسنٹیج کیا ہے تو 15 پرسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی مغل ایمپائر نصیر الدین محمد تو یہ نصار الدین تھا یا نصیر الدین تھا i think is the name of to یہ ہمیون خیر نام تھا ٹھیک ہے مغل جو شاہد ہے ہمیون ان کا نام تھا ٹھیک ہے ان کا اصل نام جو تھا نصار الدین i think تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی پارٹیشن آف بنگال was made by تو بنگال کی جو تقسیم ہے وہ کس نے کی تھی تھی وہ لارڈ کرزن نے کی تھی پارٹیشن آف بنگال made by لارڈ کرزن اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی کریکٹس سپلنگ آف سپلنگ آف سینڈری ای ٹھیک ہے سینڈری تو کریکٹ سپلنگ آف سینڈری کی s-e-n-e-a-r-y سینڈری is the correct spelling آف سینڈری اس کے بعد نیکس کوسٹن تھا جی the bronze incident tuner تو incident tuner تھا اس کی جو तो correct answer test में 3300 bc अब टू ट्वल हंडड बीची ठीक है 3300 320 बीचित देकर 1200 बीची तक ठीक है इसका जाए ब्रोजन incident ठीक है तेंची तुनर उसका बद एक्षा कोश्टिन था विच कोईंड आफ system of government was introduced in 1973 تو انیس سو تر تر کے آئین میں کون سا جو ہے نظام نظام حکومت متعارف کروایا گیا تو یہ پارلیمنٹری ٹھیک ہے پارلیمانی جس کو کہا جاتا پارلیمنٹری نظام حکومت جو اس کو انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے وہ آز دا فرسٹ فی میل سپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان تو یہ تو اس کا کریکٹ انسر تھا فی میدہ مرزا فی میدہ مرزا آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے پہلے سپیکر کون تھے تو قائد یعظم محمد علی جناہ از دا کریکٹ انسر انڈس کوسٹن ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے مطالعہ پاکستان اور اردو والے کوسٹن کی طرف یہ ہمارے تیس کوسٹن کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میرے پاس یہ باقی جو پارٹ تھری بھی اس کا پارٹ فور بھی اس کا ہے ٹھیک ہے تو پاک سٹڈی کا جو پہلا کوسٹن ہے ننکانہ صاحب کس شہر کے قریب میں واقعہ ہے تو شہر پورا کے ہے لیکن انشاءاللہ اس پارٹ کو میں نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو کچھ ہو اس میں کوسٹن جو کلیر نہیں تھے تو ان کو بھی انسائت کر کے میں ان کو کلیر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ انسی پیپر بھی آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کر دینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اس ہی کا پارٹ ٹو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کیلئی دیجئے کہ اجازت اللہ حافظ